جی تو گائز ہم فائنلی شاران فوریسٹ پہنچ گئے ہیں اور ٹائم کتنا لگا ہے اور راستہ کیسا تھا یہ ویٹ ویٹ ایسے نہیں میں آپ کو شروع سے بتاتا چلوں کہ اس ٹور میں ہم کتنے میمبرز کس سٹیٹ کھو گئے راستہ کیسا تھا اور کتنا ٹائم لگا میں اور سب سے ضروری کہ ہماری منزل شاران فوریسٹ کیسی جگہ ہے وہاں کیا فیسیلٹیز ہیں موبائل سگنلز آتے ہیں نہیں آتے فوڈ کی کیا سیچویشن اور بہت کچھ لیکن اس سب کے لیے آپ کو یہ ولوگ پورا دیکھنا پڑے گا سو بی وی دس یو انجائیٹ اس ٹرپ کو کرنے ہم چار میمبرز گئے فرسٹ افال مائی اول فرینڈ زکاولا نیازی ہی نجم شیخ ہی انام خان اور یس ایٹس می ویس خان اور خیر اس کو تو آپ انگنوری کریں ہم نے اپنا سفر اسلامباد سے سٹارٹ کی اور ہزارہ موٹر ویسے ہوتے ہوئے ہم بالا کوٹ کے درو پارس پہنچے جس کا ٹوٹل ڈسٹنس ٹو تھرٹی کلیومیٹر بنتا ہے جی تو گائز رات کے پونے چار بجنے والے ہیں اور تاریخ ہے آج دس اپریل دوہزار اور ہم جا رہے ہیں شاران فوریسٹ یہ دوست آگے ہیں اور انشاءاللہ بھی ہم اپنے سفر کا سٹارٹ کریں گے یفتا بات درہ مانسیرہ موٹر نے اختتام پذیر ہونے لگا ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے آگے چھڑا لگے اسلامباد سے کتنے دو سو کجھر ہے بٹھا کجھر ہے دو سو دو سو موسیقی جی تو چھے بچ کے پنتالیس منٹ بے اب مانسیرہ موٹر بے بس ہتم ہو رہے ہیں دو چار گلیوٹر رہے گے ہم آگھر سے نکلے تھے تقریبا کتنے بچے نکلے تھے سکاہ تین فار تین بنتالیس چار تقریبا تین گھنٹے میں یہ موٹر بے ختم کی ہم نے سپیڈ ہم نے سو سکسو بیس منٹین رکھی ہے اور کوئی سٹین ہی کیا پورے موٹر بے میں ابھی تک تو صرف ایک جگہ پیٹرول دلوا ہے ہارڈلی فائیو منٹس کا سٹے تھا وہ اب تین گھنٹے میں ہم نے یہ اسلامباد زینو پوائنٹ سے لے کر مانسیرہ کی موٹر وے جو ہے کی ہے اس سے آگے اب شرحان کے لیے کتنا ٹائم لگتے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا سو گائز میں آپ کو یہاں ایک ٹپ دیتا چلوں جس کی وجہ سے ہمارے بیس سے تیس منٹ زائے ہو گئے تھے مانسیرہ موٹر وے جیسی آپ ختم کریں گے تو اس سے آٹھ دس کلیمیٹر آگے جانے کے بعد آپ کو یہ ایک بورڈ نظر آئے گا رائٹ ڈریکشن میں شاتے نام کا ایک گاؤں پڑے گا اس گاؤں میں سے ہوتے ہوئے آپ سیدھا جو ہے مانسیرہ بالا کوٹ روڈ پر کنیکٹ کر پائیں گے اور اس سے آگے پھر کیوائی سے ہوتے ہوئے پارس پہنچے ہوئے یہ اب پالا کوٹ کی طرف جا رہے ہیں روڈ بڑی خلاب ہے موٹر سے اترے گا تو گاؤں میں سے نکل کے اب یہ روڈ ہے یہ سیدھا جائے گی پالا کوٹ لیکن روڈ کی کنڈیشن کچھ مزئی نہیں ہے ایسے ٹور کرتے ہیں کیا لوگ جب سے گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے سو ہی رہا ہے آدھا ہے اور زکا بھئی کیسے ہیں شہران فورس جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ خیر خریہ سے لے جائے آمین ابھی ہم ادھا سٹیک کر رہے ہیں چھوڑا سا یہ روڈ سیدھی آئی ہے موٹر میں سے اور ادھا سے یہ سیدھا جائے گی پالا کوٹ تو یہ گاؤں میں سے ہوتی بھی جا رہی ہے میرا بھی فرس ٹائم ہے اس روڈ پر دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے اس روڈ سے یہ ابھی ہم بالا کوٹ کی جو پہاڑی رینج ہے اس کو گراس کر رہے ہیں اس کی بات چکلی ہے 189 کلی میٹر اب تک کا سفر ہو گیا اور ٹائم ہوا ہے جی یہ چھ چالیس تین پنتالیس پہ نکلے تھے چھ چھ چالیس ہو گیا اور سفر ہم نے کر لیا ہے یہ روڈ کی کنڈیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روڈ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے روڈ ابھی بننی ہے تو میں ہمیں بہتا ہے یہ روڈ بننے گی یہ روڈ بننے گی گاڑی آپ کوئی بھی لائے سکتے ہیں یہاں تک تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے مہران سے لے کر ہونڈا سیوک تک کوئی بھی گاڑی آپ یہاں پہ لائے سکتے ہیں اور کوئی زیادہ انچائی اور اترائی والی روڈ نہیں ہے کلیر ہے ہم بالاکوڑ پہ بھی آئے ہیں ناشتہ کرنے بالاکوڑ پہ رکھیں ناشتہ کرنے صبح کے بھج رہے ہیں ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے لائے دن ہے آج نو اپریل ہے نہیں دس اپریل ہفتہ دوہزار اکیس ہفتے کا دن لیکن روڈ ہمیں خالی ہی ملی ہے ایک پریس گاڑی صرف ہمیں ملی تھی باقی سب لوکل تھے روڈ خالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج آج ناشتہ کرتے ہیں موسیقی 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 اور یہ مشہور اپ شارتن والا ہری آگیا ہے بس کیوائی کہہ لیں آپ اس جگہ کو کیوائی میں ابھی ہیں اور پارس ہم سے تقریباً کو تیس کلیمیٹر دور ہے اس کے بعد پارس بزار سے ہم جیب لیں گے اور سیدھا شاران فوریسٹ کی طرف جائیں گے روڈز کافی بہتر ہیں آلموسٹ آپ اس کو کہہ لیں نائنٹی پرسنٹ بہترین ہے کوئی ایسی جگانی ہے جس پر کوئی گاڑی لگتی ہو یا گاڑی انڈر باور فیل کرے ہر طرح کی گاڑی آ سکتی ہے فیملی کی ساتھ بھی آپ آ سکتے ہیں بہت اچھا ہے اور آج تو جائے نا دس اپریل کا دین ہے ٹوریزم والے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ٹور والے کوئی اس طرح ہم نے کوئی گروپس نہیں دیکھے خالی روڈ کمپلیٹ ایک کا دکھا گاڑی آ رہی ہے دس اپریل کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہے اچھا موسم ہے روڈ بڑی بزنگی ہے ہم تمہاری رہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری رہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم یہ اب کیوائی کا موڑا آگیا ہے شوگران یہاں سے رہتا جاتا ہے رائٹ سائیڈ پہ اور ہم نے اس سے تھوڑا سا آگے جانا ہے ایفنک دس بارہ کلیومیٹر ہے وہاں پھر پارس گاؤں آئے گا وہاں سے جیپ کرائیں گے اور سیدھا شہران فوریسٹ انشاءاللہ یہاں پہ آپ جیپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو شوگران لے کے جاتی ہے اور سیڈی بائے وہاں بھی لے کے جاتی ہے یہ بھی گار پارکنگ ہے جو اپنی گاڑی نہیں لے کے جاتے یہ جیپ وغیرہ بھی آپ ہائر کر کے جا سکتے ہیں یہ رستہ ہے شوگران کا یہ بلکوی ایسی ہی بات ہے ہم نے یہ جیپ کرا لیا ہے پانچزار روپینوں نے جو نام سے لیا ہے آنے جانے کے ہمارا سٹے ہوگا ایک یا دو دن یہ ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے بھائی ان کو ہم دن بتا دیں گے ٹائم بھی تو یہ پھر ہمیں دوبارہ پک کرنے واپس آئیں گے یہ نرانکگان والی روڈ ہے اور یہاں سے یہ نیچے پارکنگ میں ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کر لیا ہے یہ اور یہاں سے یہ جیپ بک رہی ہے ہم نے اس میں ہم اب جائیں گے شہران روڈ جاتی ہے یہاں سے پل ہے اور اس پل سے یہ جیپ چڑکے وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیپ جا بھی لیا ہے یہ روڈ جاتا ہے شہران فورسٹ اب یہ آپ کو منٹ کرتا ہوں نرانکگان کی روڈ یہ وہ مین روڈ ہے اور یہاں سے اسی بزار سے آپ جیپ ہائر کر سکتے ہیں اور یہاں سے سیدھا نیچے یہ پارکنگ ہے یہ روڈ سیدھا نران جاتی ہے اور یہ سیدھا مانسیڑا بھالا گوڑ دیتا ہے ہم نے فیڈیا بنانی ہے وہ بنایا ہے وہ بنایا ہے صورت اللہ علیہ السلام آباد دا وہ صورت اللہ علیہ السلام آباد دا یہ بھائی ہے جی ان کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یہ رستہ مولک ہے قدار سے موسیقی 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 اچھا تو گائز ہمارے رستے میں شہران فوریس سے اگزیکٹ پچیس منٹ پہلے یہ ایک ٹوریس پوائنٹ آتا ہے جہاں دو تین پرائیویٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو کلیرلی سامنے شوگران سیریپائے اور پارس گاؤں اور ناران گاغان کے روڈ کا ویو پوائنٹ ملتا ہے جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی جگہ سٹیک کے لیے لیکن یہ بالکلی ایک کٹ آف سی جگہ ہے شہران سے اور یہاں کو زیادہ کرنے کے لیے بھی نہیں مجھے نظر آ رہا اگر آپ کو بہت زیادہ سپریشن چاہیے اور آپ کو ایک سکون محول چاہیے تو آپ شہران کی جگہ یہاں بھی رہ سکتے ہیں چارجز وغیرہ کا ہم نے نہیں پوچھا کیونکہ پرائیویٹ پوائنٹ ہیں تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک اچھی جگہ رہنے کے لیے برف یہ برف ہے یہ برف ہے یہ برف ہے اوپر ہوگی ٹاپ پہ یہ پر ہوگی ہیں یہ پر ہوگی ہے یہ کیا کہ تک کھلانا ہے اسے کے لیے آپ کے لیے رہے ہیں یہ چھنے پر ہوں موسیقی یہ خود پتھر رکھ 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 کے اوپر کیا ہے تو جیو رکھیں یہ اپنی پہاڑ ہے یہ شاملات کی جگہ ہوگی ساڑھے دس ہو گئے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے ملکتا پانچ منٹ مائی کہہ رہا ہے یہ بھائی ہے ہمارے بہت اچھے ہیں یہ بہت ہے کہ ہر ڈاک چکڑ ہیں روڑ پوری دھشی میں دھتا ہے یہ ہم پارڈز پہ پہنچ گئے ہیں اور ٹائم لگا ہمیں اگزیکٹ ہم ادر سے بیٹے دن نو پہنتیس یہ ہے دس چالیس ایک گھنٹہ پانچ منٹ لگا ہے ٹوٹل لیکن یہ بھائی کی امت تھی اور ہم نے اسٹے بیچ میں ایک جگہ بھی نہیں کیا اس لیے ایک گھنٹہ پانچ منٹ میں اگزیکٹ ہم پہنچ گئے موسیقی 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 جی تو گائز ہم فائنلی شہران فوریسٹ پہنچ گئے ہیں اور ٹائم کتنا لگا ہے اور راستہ کیسا تھا یہ میں آپ کو بتاتا چلیں اس ویڈیو میں ہمیں پہنچے ہوئے تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ہیں دس پینتالیس پہ ہم پہنچے ہیں اور وہاں سے ہم روان ہوئے تھے تین پینتالیس پہ تو یہ ٹائم بنتا ہے ساد گھنٹے اسلام آباد سے ساد گھنٹے میں ہم پہنچے ہیں اور ایکزیکٹ ساد گھنٹے میں جو ہم نے سٹے کیا ہے وہ آدھا گھنٹے کا ایک ناشتے کا سٹے تھا پھر نیچے پارس سے جو ہم نے جیپ ہائر کی ہے تو اس کے لئے تقریباً ہم نے جو ہے وہاں پہ سٹے کیا ہے تقریباً آئی گیس چالیس منٹ کا سٹے کی ہوگا جس میں ہم نے کچھ سمان وغیرہ لیا کچھ سبزی وغیرہ تیل اور یہ چکن وغیرہ باربی کی وغیرہ کیلئے تو اس میں ہمیں تقریباً چالیس منٹ اس میں لگے ہیں تو اگر آپ ایک گھنٹہ دس منٹ یہ نکال دیں تو یہ رستہ پانچ گھنٹے پچاس منٹ کا ہے اسلامباد سے شہران اوپر فورس تک ٹھیک ہے جس میں جیپ کی جو رائیڈ ہے ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ کی ہے ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی ہم جو پارس سے نیچے اوپر شہران تک ہم پہنچیں جیپ میں ویڈاؤٹ اینی سٹے جیپ میں ہم نے سٹے کوئی نہیں کیا باقی اسلامباد سے پارس تک ہم نے دو جگہ سٹے کیا تیس منٹ اور چالیس منٹ کا تو ویو کے بارے میں آپ کو کوئی بتاتا جاؤں کہ ویو بہت اچھا ہے اس ٹیم تو دن ہے یہ دس اپریل دوزار اکیس ہفتے کا دن ہے اور موسم اچھا ہے دھوپ اچھی ہے ٹیمپریچر آئی گیس ہوگا اس ٹیم سترہ اٹھارہ تو اس لئے دھوپ میں تو سردینی فیل ہو رہی لیکن یہ کہ جیسی جیسی اندھیرہ کام ہوتا جائے گا تو واقعی سردی بڑھتی جائے گی یہ ہٹس ہیں ٹوٹل گیارہ ہٹس ہیں جن میں سے آٹھ ٹو بیڈ والی ہیں ٹری جو بارڈز ہیں ٹوٹل ٹو بیڈ والی ہیں انہوں نے گزی بون فائر کے لئے جگہ رکھی ہے اور یہ ایک کیچن ہے ان کا اور یہ اویس بہین ہے ڈیٹ چپس بنانے کے لئے ہم سب کے لئے یہ ہم چپس سب بنا رہے ہیں سلف سرویس اور نجم بھئی چپس کھائیں گے اب آپ یہاں پہ یہ گیس چارجز لیتے ہیں فائیو انڈرڈ روپیز تو آپ ایک دو تین دفعہ اس کو یوٹس کر سکتے ہیں دو سے تین دفعہ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں برتن اور گیس کے فائیو انڈرڈ چارجز ہیں باقی مسالے وغیرہ بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں لیکن سبزی وغیرہ لیں گے تو اس کے الگ چارجز ہوتے ہیں باقی نمک وغیرہ یا سالن کا مسالہ یا کوئی سیسرے کی چیز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے کوئی چارجز نہیں ہے یہ چھوٹا سا ان کا کچن ہے کچھ یہ سبزی پڑی ہیں یا برتن پڑے ہوتے ہیں بھی دھلنے گے اور یہ چار چولے ہیں یہ ٹینٹ میں ایک انہوں نے کچپ گیا ہے کچن کا سیٹ اپ بنایا ہے یہ چپس بن گئے ہیں نجم بھئی کیسے بنے چپس بہت عالی زکاں بھئی چیس آگی مزا آگیا ہے انہوں نے کھڑا 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 انہوں نے بہت بھوک لگی ہے لیکن انہوں نے انہوں نے اپنی لیکن کلیجی وغیرہ بنا رہے ہیں کلیجی میں اتنی مرچیں ڈال دی ہیں انہوں نے تاکہ کوئی اور نہ کھائے ہمارا رستہ بلاک کر دیا یہ نو باتروم میں پھر اس کا رستہ بلاک ہو جائے جی تو یہ بھی ہم نے بونڈ فائر کے لیے ارینجمنٹ کروایا ہے یہ بھائی لکڑیاں لے کے آئے ہیں ادر اوپر سے جو یہاں پہ میس میں کام کرتے ہیں اور اب ہمارا بونڈ فائر کا سین ہوگا کشنیر میں ریڈی ہیں زکا بھائی ییس بوس کینام بھائی بونڈ فائر کے لیے ریڈی ہیں یہ ویو چیک کریں نجم بھائی سے آپ نے نہیں پوچھا نجم بھائی تو ریڈی ریڈی رہتے ہیں نجم بھائی کہتے ہیں مفتے میں جو ملے چکلو یہ بھائی بھائی سٹارٹ ہوگی ہے آکے شولے اپنے زور و شور پہ جاری ہے اور یہاں ہمیں ہم نے چٹائی بچھا کے کھانے کا سیٹ اپ بنایا یہ لڑکے بار بی کیوں کر رہے ہیں اندھیرے میں شاید آپ کو نظر نہ آئے یہاں پہ آپ کو یہ یہاں کے جو کچن میں کام کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو یہ لڑکڑی ہم یہ آرینج کر کے دے سکتے ہیں تقریباً پندرہ سو روپے چارج کرتے ہیں اس گوانڈ فائر کا اور یہ کافی لڑکڑی ہیں کچھ یہ بھی پڑی ہیں تو یہ آپ کو سسٹم یس کر کے دیتے ہیں کیونکہ اتنی تھنڈ میں بہنڈ فائر نہ ہو تو پلانڈ تھوڑا دورہ سا رہے جاتا ہے تو یہ مست ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بھی یہ نجم تھوڑی سی بیوکوفیاں کرتے ہوئے بار بی کیوں کو ڈریکٹ بہنڈ فائر میں جلاتے ہوئے بناتے ہوئے نہیں جلاتے ہوئے نجم بھئی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ بھائی یہ بھی تھوڑی سی کچھی تھی اچھا دیکھیں بہنڈ فائر میں پلکل پک گئی ہے مہرینٹ ہو گیا اچھا پک گئی ہے باکی جو رہ گئی ہے وہ پیٹ میں جا کے پک جائے گی پیٹ میں جا کے باکی پک جائے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا پہنڈ کر ہمیں گا ہے ہمیں گا ہے ہمیں گا ہے یہ صبح کا ٹائم ہے صبح کے بجھ رہے ہیں کیا ٹائم ہوئی ہے دارت کو بارش بھی ہوئی ہے آپ شاید موسم سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں ویس بھی ٹائم ہو گیا ہے آٹھ بچ کے پندرہ منٹ ہم سات بجے کے اٹھے ہیں اور ایک بھائی ناشتہ بنانے گیا ہے کچن میں نے کہا تب تک آپ کو میں ویو چیک کر رہا ہوں یہ یہاں کا ویو ہے وہ سامنے پہاڑ برف سے فل ٹھکا ہے یہ ہمارا پاڑ ہے تھنڈ ہوتی ہے ادھر کافی آپ پرپر سردیوں والا جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو رابے ہیں جیکٹ جوگرز اور پانی تو بہت ہی تھنڈا ہے نجم بھائی پانی کے ایکسپیئینس شیئر کرے ہیں پانی بہت ہی تھنڈا ہے ایسے جیسے بلکل برف پکل کے آ رہے ہو وہ ہی فیل ہے اس کو نجم بھائی کی فیلنگ بھام سمجھ سکتے ہیں صبح ہمیں بھی سن ہو گیا سب کچھ جب وہ آدھ دویا تھا تو بس گیزر لگائے انہوں نے لیکن پتہ نہیں ان کے ساتھ سلینڈر نہیں اٹیچ کیا تو گرم پانی نہیں ہے باقی واش روم بھائی سب فلی فنکشنل ہے کچن میں بھی آپ کو سورتے مل جاتی ہیں لیکن یہ پانی جو گرم نہ ملنا رہنا نظام بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ نہ گیزر نہیں ہے گرم پانی آویلیبل نہیں ہے باقی کھانے کا لوگ بہت کوپریٹیو ہیں صفائی کا تو بہتری ہے ہر دو کارٹیجز کے ساتھ یہ ایک ڈسٹ بینڈ پڑا ہے اور اگر آپ کوڑا وغیرہ نیچے پھینکتے ہیں تو وہ ایک بھائی اگر آپ کو دور سے نظر آ رہے ہیں پولیس والے وہ پھر رہے ہوتے ہیں فائیو انڈرڈ روپیز فائن ایڈ دا سپاٹ آپ سے وہ لیں گے تو اس لئے سب انسان کے بچے بنے ہوئے کوئی کچھرہ وغیرہ نہیں پھلاتا میں آپ کو اس ایڈیا کے بارے میں بتاتا چلوں تھوڑا سا یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں کچھ بچوں کے لئے جولے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے بالکل یہ ساتھ یہ دریا سا بھی بہرہ ہے وہ گلیشئر پگل کے سارا آ رہا ہے یہی نیچے جاتا ہے اور نیچے یہ چھوٹی سی اپشار بھی ہے اور مانشی ٹاپ ہے وہ سامنے لوگ ہائک بھی کرتے ہیں یہاں دو جو کارٹیجز ہیں گرین اور وہ وڈ کا جو ایک بنا ہوئے اس کے بیچ میں بھی ایک ٹریک جاتا ہے ہاں پہاڑ کے چلنے کے لئے وہ ٹریک ہوگا ہم تو ٹریکنگ نہیں کرتے تو ہم نے ایکسپلوریو کرنے کی بھی کوشش نہیں کی بس وہ کارٹیجز تک گئے ہیں وہ کچھ پرانے کارٹیجز ہیں اس میں تندور وغیرہ ہے اس میں کچھن ہے تو روٹیاں وہاں بنتی ہیں باقی سانل وغیرہ آپ خود اپنی مدد سے ادھر بناتے ہیں تو اپنے ساتھ جو گروسری ہے وہ ضرور لائیے گا باقی گینس چارجز دے کے آپ یہاں پہ پھر آپ ایک دو دن ارام سے اپنی لی بنا سکتے ہیں صبح دوپہر شام کوئی مسئلہ نہیں وہ ون ٹائم چارجز ہوتے ہیں تو آپ وہ پی کر کے اپنی کھانے کا انتظام خود کر سکتے ہیں ادھر آپ ٹریکنڈ بھی لگا سکتے ہیں ٹریکنڈ لگانے کے یہ ون تھاؤزنڈ لیتے ہیں باقی پوٹس کے تو وہی آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے اچھی جگہ ہے فیملی کے لیے اچھی ہے جیپ آپ کو ملتی ہے ہم تو جیپ پہ آئے ہیں پانچ زار روپے دے کے اور آنے جانے کا پانچ زار ہے پانچ زار روپے دیئے ہیں اور ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پھر ٹائم او اگلے دن کا بتایا اور اب ہمیں وہ پک کرنے آ رہے ہیں موسیقی موسیقی جاکہ بھائی جناب بس اب ہم واپس جانے لگے ہیں نیچے پھر درد انشاءاللہ نکلیں گے ناشتہ کریں گے اور واپس ابھی موڑ تو ہے کہ شاید ٹھنڈیاں نہیں جائے اب دیکھو نکل کے یہاں پہ پراتھوں کا کیا سین تھا یہاں بہت موٹے پراثر ہے جو ہم نے کہا یہاں رہن ہی دو نیچی جا کے ناچھا کریں یہ بھائی جیپ والے ہیں ہمارے یہ ان کا نمبر ہے کوئی آئے تو ضرور وکار بھائی اپنا نمبر بولیں چلو عویس آتا ہے پھر بولتے ہیں وکار بھائی آپ کو ہمارے ساتھ کیسا لگا ٹریپ میں سردی اچھا لگا ہے یہ آپ کی بہت اچھی گاڑی ہے انشاءاللہ آپ اپنا نمبر بولیں 03419455587 ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے نجم بھائی نجم بھائی سنیں کیسا لگا ٹریپ یہاں کا بہت اچھا ٹریپ رہا ہے عویس بھائی کے ساتھ جب بھی آئے ہیں ٹریپ تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس بار ہمارے ساتھ انام بھائی بھی آئے ہیں اور انام بھائی اور عویس بھائی نے کھانے پہ بہت زیادہ لڑائی کی ہے ایک کہتا ہے میں بناؤں گا دوسرا کہتا ہے میں بناؤں گا اخیر میں دونوں نے کچھ نہ کچھ بنائی لیا ملکہ باقی رات کا جو بون فائر تھا اس کے بارے بتا ہے رات کا بون فائر تو بہت عالا تھا بہت زیادہ مزہ ہے اس میں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ سکون ہے سکون ہے بہت سکون ہے اور ایک دو بھائی مانشی ٹاپ گئے تھے ادھر رستے بند تھے تو واپس آگئیں سکون ہے اچھا یہ جیپ یہ جیپ کو نمبر ہے جی ایل ٹی ایٹ سیون اور یہ کارٹیج ہے یہ یہ ہمارا بل بھی آیا یہ گیس چارجز تھے 500 ہم نے دو دن گیس روٹی تیسری روے کی تھی 8 روٹیاں تھی کعوہ تھا تین کپ تیسری روے کا کعوہ 840 اور بون فائر کے بارہ سو ہم نے الگ دیا تھے یہ سلطان بھائی ہے اور انہوں نے ہماری بڑی اچھی خدمت کی ہے سلطان بھائی کچھ کہنا چاہیں گے کیا سیزن کیا یہاں کس مند سے کس مند تک چلتا ہے یہ رمضان کے بعد چلتا ہے اور نمبر ابھی تو رمضان نہیں ہے یعنی اپریل میں تقریباً سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اکتوبر تک چلتا ہوگا نہیں نمبر نمبر تک چلتا ہے یہ اب ہم واپسی کر رہے ہیں شہران فوریس سے صبح کے بج رہے ہیں فکس نو بجے میں آپ کو ٹائم دکھاتا ہوں یہ شکس نو بجے اب دیکھتے ہوں انترائی میں کتنا ٹائم لگتا ہے آنے میں ہمیں ایک گھنٹا پارچمنٹ لگے تھے لیٹس سی انترائی میں کیا ٹائم لگتا ہے انترائی میں شاید تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتے کیونکہ صبح کافی بارش ہوئی ہے اور رستہ سکپری ہوگا تو ہمیں احتیاط سے جانا ہوگا کیوں وکار بھائی صحیح کہہ رہا ہوں سکپری تو نہیں ہے سکپری ہوتی ہے نہیں ہوتی میں وکار بھائی کا نمبر بھی شیئر کر دوں گا آپ لوگ اسے تو اس ویڈیو میں آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا کہ وکار بھائی ہیں ان سے آپ تک دیجئے آپ کو بڑا اچھا اکوموڈیٹ کریں گے ہمارا انہوں نے بڑا خیال پٹھا ہے ہمارا اچھا یہ دل کی سیاہی متاتا رہو میں صدا شہر ماں کا میں آتا رہو میں ربنا ایر حملنا یہ ہم بزار پہنچ گئے ایک گھنٹہ بارہ منٹ لگے اور ہم اگزیکٹ بارہ منٹ ہم نے سٹے بھی کیا تھا تو واپس ہم نے ایک گھنٹے میں کی ہے اگزیکٹ ایک گھنٹے پانچ پانچ منٹ کے دوستے ایک تھے اور دو منٹ کے ہم نے کال کی تھی تو بارہ منٹ ہم رکے ہیں اور یہ دیکھیں ہم دس بچ کے بارہ منٹ دن ہے گیارہ اپریل دوہزار انکیس ادوار کا دن ہے صبح کے دس بچ کے بارہ منٹ اور یہ ہم پارس کے گاؤں پہنچ گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں پارکنگ کی طرف اور وہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں پارکنگ کی یہ پارکنگ آگئی ہے یہ مین روڈ ہے اور یہ وہ ہماری XLI کھڑی ہے سینٹر والی XLI ہے بھائی XLI ہے بھائی XLI ہے بھائی آٹومیٹک کیوں نہیں ہے XLI ساری نہیں آٹومیٹک ہوتی ہیں جی آٹومیٹک ہوتی ہیں واہ سپورٹیج وکار بھائی اور کتنی پارکنگ ہے آپ اس طرح آگے نیچے تک ہیں اور اندر آگے گرین پارکنگ پارکنگ پہ بھی ہے تین پارکنگ ہے ٹوٹل جی تین ٹھیک ہو گیا آو جی اب یہ جیپس اترنے کے مناظر آو جی آو جی یہ لوگ لیٹ اتریں گے جی چیک کراتا ہوں آپ کو آو جی آو جی آو جی یہ زکاہ بھائی گاڑی سترتی ہوئے ہیں آو یہ انہام بھائی ہیں چلو آج 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 اوپر سے رکھ کیا اوپر سے اوپر سے اتر دیں وہاں سے گھوم کیا نران سے ہاں پیچھے سے دریاہ میں سے ڈال کے اس کو نکال اس سے نہیں جڑ دیں آپ اسے مہران مجھے ہیں جانے دیں پیچھے دیں آج 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 جانے پیچھے لے جا وہ ردم میں لے کیا ہے مار پتر میں ہم تو بنائی نہیں رہے یہ ہم نے کلپ میں ڈالنے ہی نہیں ہے ہم ہی ہاتھ لائے رہے ہیں ہمی طفل ہے pillارے ہم کیل فائم ک موسیقی موسیقی